بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ اسلام علیکم ناظرین میں عدیل خان آپ کی حدود میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین بہت زیادہ میسیج آپ کے آرہے تھے ایک دو بندوں نے کمیٹس میں کیے تھے کہ جی سردیاں شروع ہو گئی ہیں ہمارے گلے خراب ہو جاتے ہیں ایک بندے ٹانسرز کے حوالے سے بھی مجھے کال کی تھی کہ گلے کے ٹانسرز ہو رہے ہیں تو اس مسائل کے لیے ہمچہ کر سکتے ہیں اور سردیوں میں تو عمومن یہ مسائل ہوتے ہیں کہ آواز بیٹھ جاتی ہے گلہ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کافی تقریب دے ہوتا ہے یہ مرلہ تو اس کے لیے بہت بہترین علاج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کا گلہ خراب ہو چکا ہے تو سب سے آسان یہ ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں رات کا ٹائم ہے آپ کا گلہ درد کر رہا ہے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کیوا بنا لیں جس کے اندر آپ دارچینی اور انگلی جتنی برابر ٹھیک ہے ایک سے دو ڈنڈی ہیں جو ہیں وہ دارچینی کی ڈال لیں اس کے اندر آپ ایک سے دو انچ کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپ دو سے تین ڈال سکتے ہیں ادھرک کے اور اس کے اندر آپ نے چھٹکی بار حلدی ڈال دینی ہے کیوا آپ بنا لیں ٹھیک ہے اور وہ کیوا آپ پینے انشاءاللہ ایک تو گلہ آپ کا جو خراب ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹانسل کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا دوسرے بات یہ ہے کہ آسان طریقے کار یہ بھی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں گلہ دھرد کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ گرم گرم چائے پینے تو اس کے لیے یہ بہت بہت رہے گا کہ جو ہی آپ دو سے تین گھونٹ ہے اس طرح بھریں گے کہ وہ جا کے آپ کے لیک کے ساتھ ٹچ ہوں تو فوراں سے انشاءاللہ آپ کو رہت کا سکون ملے گا اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں آپ تیسرا طریقے کار بتا دیتا ہوں کہ ارکے گلاب کے تین سے چار کترے آپ لیں اس کے اندر آپ چھٹکی بھر جو ہے حلدی ملائیں وہ لیپ سا بنا کے آپ ملی کے ساتھ اپنے گلے کے اندر جو ہے وہ لیپ کر دیں لگا دیں چند منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو گلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ ایک اور طریقے کار ہے کہ آپ پانی کو عبال لیں یا مطلب گرم کر لیں ٹھیک ہے گرم کرنے کے بعد آپ اس کے اندر دو سے تین چھٹکیاں حلدی کی ڈال دیں اور اس کے اندر آپ نے ایک سے دو چھٹکیاں نمک کی ڈال دینی ہے اچھی طرح سے اعلانہ ہے بلکہ نمک جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ ڈال لینا ہے تین چار چھٹکیاں آپ ڈال لیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رات ملے گی اور آپ کی یہ جو گلہ خراب ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹانسلز کے حوالے سے حلدی بہت بہترین اور انٹی بائیوٹک ہے آپ انگلی کے ساتھ انگلی کو گیلہ کر کے یا ارکے گلاب کے اندر بھی بیسٹ رہتا ہے آپ اس کا لیپ بنا کے جس بندے کو ٹانسلز ہیں گلے بڑھ چکے ہیں وہ اندر اپنا جو ہے وہ گلہ خراب ہو چکے آواز بیٹھ چکی ہے اور درد کر رہے ہیں وہ لیپ کر دیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے اور آپ کا جو گلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ایک اور حل ہے کہ اگر آپ کا گلہ خراب ہے آپ کہیں بھی باہر ہیں کسی دکان والی سبزی والی دکان سے کہیں بھی آپ سونک مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آواز بیٹھ چکی ہے تو سونک پہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جو گلہ درد کر رہا ہے یا آواز بیٹھ چکی ہے ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو آپ ادرک لینے صرف ایک انچ کا ٹھیک ہے اور ادرک آپ چوزتے رہیں ٹوفی کی طرح انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے یہ ادرک کا آپ کا گلہ جو ہے فورم سے انشاءاللہ چھپیوں میں ٹھیک ہو جائے گا آپ دس منٹ کے اندر اندر یوں سمجھے کہ آپ کے گلے کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا گلے کی خرابیوں کے حوالے سے چند ایک بہترین ہی نسخے اور ٹپس تھی جو آپ کو میں نے بتائی ہیں ٹانسل کے حوالے سے آپ بھندی کا لیپ کر سکتے ہیں گلے کی اندر ٹھیک ہے اور اگر گلہ خراب ہو چکا ہے تو یہ کیبا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ساری طریقہ آپ ازما سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو آپ کے گلے کے جو پرابلم میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے سال ہو جائیں گے ویڈیو پسا لائے تو ویڈیو کو لائے کریں شیئر کریں اور چینلو کو سبسکرائب کریں